تو عام آدمی پارٹی کو لے کر اگر یہ ویجارائیزیشن پہلے ہم ایک آپ سے سوال جاننا چاہیں گے کہ اپنے طرح کا یہ الگ سروے اس لیے کیونکہ آپ نے ٹیلی فون سے بات چیت کی ہے ہمارے پاس آئی سی آئی سی بینک کا بھی آتا ہے فون ایس بی آئی نے بھی نیا شروع کر دیا ہے الگ الگ نوکری دینے کے لیے فون آتے ہیں تو آپ کی طرف سے جب فون گیا ہوگا تو لوگوں نے کیا آم آدمی پارٹی کو اسی طریقے سے لیا یا اس کی سریسنس تھی کیا تھا نہیں یہ فون کے سروے کوئی ہم پہلی بار کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے پچھلے پانچ ورشوں سے لگاتار ہم ہر ہفتے ہر ہفتے اس سروے کو کر رہے ہیں اور آپ کو فون کی پینٹریشن بھارت میں اب کیول کوئی اپر انکم اسکیو نہیں رہ گئی ہے اگر آپ دیکھیں تو سماج کے سبھی ورگوں میں ایک طرح سے ایک شوشل ایکویلائزر بھی ہو گیا ہے نہیں ہے کہ لوگ پوری اتنی تنمیتہ سے اتنی عزت سے اور اتنی گمبیرتہ سے اپنے جواب کو دیتے ہیں جتنا کہ ہم اگر دور ٹو دور جا کے بات کرتے ہیں اس لیے اس میں اور فیس ٹو فیس سروے کے قوالیٹی میں کوئی انتر نہیں بلکی فون کے سروے زیادہ قوالیٹی میں بہتر ہوتے ہیں کیونکہ ہر ایک کال کو ہر ایک انٹرویو کو ہم پورا سن سکتے ہیں گیارہ بھاشاؤں میں ہم سروے کرتے ہیں آپ کو جان کے آشتر ہوگا کہ ہر سروے کو گیارہ بھاشاؤں میں ٹرانسلیشن کر کے گیارہ بھاشاؤں میں اس سروے کیا جاتے ہیں تو زیادہ تر فون موبائل پہ لگتے ہوں گے موبائل پہ ہی زیادہ لگتے ہیں کیونکہ لینڈ لینگ کا پینٹریشن بھارت میں زیادہ نہیں ہے لیکن ایک بات ہے کہ فون کے سروے میں بھی ریپریزنٹیٹیو نس اتنا ہی آتا ہے گریب تبکے کے لوگ سماج کے پچھڑے تبکے کے لوگ بھی اتنا ہی آتے ہیں جتنے سامان ہمارے سنسس میں آتے ہیں اس لیے اس میں ہم اربن میڈل کلاس سے بات کرنا ہے یا ہائی انکم گروپ سے بات کرنا ہے ایسا نہیں ہے دیش میں اربن سیٹ کتنی ہے لوگ سبا کے لگ بگ دو سو مانی جا سکتی ہے لگ بگ دو سو سیٹیں ایسی ہیں جن کو ہم ایک طرح سے اربن سیمی اربن طریقے سے مانیں اور ایک بات میں آپ بتانا چاہوں گا اکثر اس بات کو لوگ گلت سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ اربن میڈل کلاس یعنی اربن یہ دونوں الگ الگ طبقے ہیں میڈل کلاس اربن کتہ ہی نہیں رہ گیا بھارت میں آج کی تاریخ میں بھارت کا میڈل کلاس جو بند آتا ہے یا میڈل کلاس جو پریوار ہے وہ کزبوں میں بھی ہیں گرامین علاقوں میں بھی ہیں ان کے پاس میں بھی وہی فون ہیں ان کے پاس میں بھی وہی کیبل چینل ہیں جو آج تک گرامین علاقوں میں گاؤں میں بھی دیکھا جاتا ہے جو شہروں میں دیکھا جاتا ہے تو آج کی تاریخ میں میڈل کلاس یہ اربن فینومینا نہیں رہ گیا ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی یہ اربن فینومینا نہیں ہے یہ میڈل کلاس فینومینا ہے اور اس لیے کوئی مجھے آشر نہیں ہوگا کہ عام آدمی پارٹی کے لیے اچھے سر ہم کو گرامین علاقوں میں بھی سننے کو ملیں جب ابھی دو ہفتے بعد میں ہمارا موڈ آف دا نیشن پول آئے گا اس میں بھی ہم کو کس طریقے کے نتیجہ آئیں گے درشکوں کو ایک جانکاری دے دیں کہ 1951 میں جس سمیں چناؤ جو پہلا چناؤ شروع ہوا تھا اس سمیں اس دیش میں 17 فیزدی لوگ شہر میں رہتے تھے اور اب کی استطیق یہ ہے کہ 31 فیزدی لوگ ایوریج اس دیش میں شہر میں رہتے ہیں سب سے زیادہ شہری مجاج گجرات کا ہے جو 40 فیزدی ہے بگل میں چائنہ ہے وہاں 50 فیزدی ہے اور سب سے کم استطیق میں بیہار ہے جہاں 11 فیزدی ہے اس لحاظ سے جرہ دیکھیں بیہار جھارکھنڈ یہ سب بڑے نچلے طور پر آتے ہیں جو کی شہری مجاج کا ہے اور ان سب کے بیچ جو اس دیش کے بھیتر لوگ سبح کی سیٹوں کا ویبھاجن کیا گیا ہے شہری اور گرامیڈ چھتروں میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پچھلے دنوں جو نکل کے آیا اس میں 160 سے 180 سیٹ مانی گئی جو شہری مجاج کے ساتھ چلتی ہے سنجن روپم جی عام آدمی پارٹی کو لے کر پہلا سوال آپ سے اس لیے کیونکہ ایک چیز نظر آ رہی ہے جو لگاتار الگ الگ مادہموں میں سروے ہو رہے ہیں ٹائنس فنڈیا نے بھی کیا ہے ان سب کے بیچ کئی دوسرے مادہم بھی سروے کر ایک چیز نظر آ رہی ہے کانگریس نے سمرتن دیا اس کی بھی پہچان اور گونج نکل کر آ رہی ہے کہ عام آدمی پارٹی کو ہم جانتے ہیں کانگریس نے سمرتن دیا یعنی آپ کے ووٹر بھی کہیں نہ کہیں وہاں چلے گئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی کا وستار راجنیتی وستار کرنے میں کانگریس سیوگ کر رہی ہے یا اس کی اپنے سٹائل سیوگ اپنے آپ فیل رہی ہے سنجن روپم جی دیکھیں جہاں تک کانگریس پارٹی کے سمرتن کا بھی شہی ہے دلی کے لیے تھا کیونکہ دلی کی جنتہ اس بار جس پرکار کا ایک بوٹ دے کر لوگوں کے سامنے ایک فیصلہ دے رہی تھی ایسے میں کانگریس پارٹی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتی تھی انتطا ایک سننے سے نکل کر کے یہاں سرکار دینا تو وہ ایک الگ وشہ ہے وہ ایک limited وشہ ہے لیکن جہاں تک عام آدمی پارٹی کے الگ الگ راجیوں میں یا شہروں میں یا گاؤں میں پوچھتا اچھا جان پہچان کی بات ہے تو ہاں عام آدمی پارٹی کو لے کے ایک اتیجنا تیار ہے یہ اتیجنا کتنا استھر ہے کتنا استھائیت ہوتا ہے کہ ابھی آنے والے دینوں میں سمجھ میں آئے گا کیونکہ نئی نئی پارٹی آئی ہے نئے نئے مددوں کے اوپر باتیں کر رہے ہیں کئی جگہ سٹنٹ جیسا بھی دکھ رہا ہے کہ سڑک پہ بیٹھ کے جنتہ دربار لگائیں گے تو ان باتوں کو لے کر کے لوگوں میں ایک اتصا ہے جوس ہے یہ بہت لمبے سمجھ تک چلے گا میرا ایسا نہیں ماننا ہے جس پرکار کے لوگ آم آدمی پارٹی میں سامل ہو رہے ہیں یہ دیرے دیرے یا تو خاص آدمی پارٹی ہو جائے گا یا بدنا آدمی پارٹی ہو جائے گا کیونکہ میں نے دیکھا میرے یہاں جو گنڈے بدمانس ٹائپ کے لوگ ہیں وہ بھی آم آدمی پارٹی میں سامل ہو رہے ہیں کہیں پر میں دیکھ رہا ہوں دیوگپتی سامل ہو رہے ہیں کہیں پر کوئی ڈانسر سامل ہو رہا ہے کہیں پر تو یہ ایک دم سے عام آدمی کی پارٹی رہ جائے گی مجھے ایسا لگتا نہیں یہاں اس سے میں عام آدمی پارٹی کو لے کر کے ایک لوگوں میں اچسا ہے لوگوں میں ایک کیا ساتھ ہے کاؤتوحل ہے اور وہ کاؤتوحل شاید آپ کے اپینین پول میں نکل کے آ رہا ہے یہ اپینین پول کو میں نہ تو کانٹرڈک کر رہا ہوں نہ سپورٹ کر رہا ہوں لیکن یہ ایک استھر بھاؤ کے ساتھ رہے گا میرا ایسا وشواس نہیں سدانشو جی آپ کو کیا لگتا ہے وستار کی وجہ کیا ہے راجنیتک وستار جو عام آدمی پارٹی کا ہے دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ابھی ابھی عام آدمی پارٹی کو ستہ ملی ہے اور ان کو سرکار بنائے ہوئے ایک فریز ہوتا نا جمعہ جمعہ چار دن تو ابھی ان کو دو جمعہ بھی نہیں گزرے ہیں تو جسے کہتے ہیں ہنیمون پیریٹ کا پیک ہے تو جس کے پیچھے کوئی بیگیج نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ آشائیں آکانگشائیں اکثر جنتا کی بہت جڑ جاتی ہیں پر وہ کتنا سسٹین کر پاتے ہیں یہ ان کی چھمتا اور دکشتا اور پریپکوتا پر نربھر کرے گا جیسے میں کوئی دھارن دیتا ہوں اتر پردیش میں اکھلیش یادو جی جب آئے تھے تو دیش کے سب سے یوہ مکہ منتری نیا سویرہ لائیں گے نیا کاری کریں گے بیروجگاری بھتے کے نام پر پورا کا پورا یوک ان کے ساتھ جھوم رہا تھا اور آج آپ دیکھئے بیروجگاری یوکوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے صرف ساڑھے تین مہینے کے بعد ہوئے نگر نگم کے چناؤوں میں بھاجپا نے اتر پردیش میں بارہ میں دس جیتے تھے لکھنو شہر میں جہاں کی سماجبادی پارٹی چھے میں سے چار ویدان سبا جیتی تھی وہاں نگر نگم چناؤں میں سماجبادی پارٹی سمردھت کنڈیڈیٹ کی جوانے جب تو گئی تھی کیونکہ ساڑھے تین مہینے میں ڈسنچانٹمنٹ ہو گیا تھا اس لیے میں مانتا ہوں کہ ابھی جو پربھاو دکھائی پڑ رہا ہے یا استھر ہو کر اگر رہتا ہے تو ہم اس پر بشواس کر سکتے ہیں جیسے بھارتی جنتہ پارٹی کے بارے میں آپ پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور نریندر موڈی کی لوگ پریتا کے بارے میں ہم اس پر آتے ہیں ہم اس پر آئیں گے ہم اس پر آئیں گے ہم اس پر آئیں گے چونکہ ہمارے پاس لمبا ابھی وقت ہے جمعہ چار دن استعمال کیا اس سے پہلے کی بحث میں نکوی صاحب نے پروڈکٹ کہا تھا آپ کو اور مکھلیش کانگریس کے نیتہ ہیں انہوں نے آپ کو کہا تھا نئی فلم آئی ہے آپ جرہ سمجھنے کی کوشش کیجئے ان سب پرستیتیوں کے بیچ آم آدمی پارٹی کے سامنے کتنی چنوٹی ہے یا کتنی مشکلات آنے والی ہے آپ کی پرتکریا کیا ہے وستار کی وجہ کیا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی آم آدمی پارٹی کے وستار کا یہ ایک بڑا کارن ہے کہ اس نے گندوں کو لوگصبہ کا ٹکٹ دے کے صدن میں نہیں پہنچایا ہے ڈانسرز کو راجی صبہ میں نہیں پہنچایا ہے اور ادیوگ پتیوں کے ہاتھ کا کھلونا اور ان کی دکان نہیں بنی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ناغریکوں کی سکریتہ کو بڑھانے والے آندولن کی بیٹی ہے یہ اپنے اپنے کوئی مادیم بنے اس کے لئے جنتا کی سکریتہ ضروری ہے اور یہ جو راجنیتک دلوں کا ڈسکنیک تھا ایک راجہ نمہ آچرن تھا ایک نیا سامنتوات جاگ رہا تھا چوترفہ چاہے ودھائیہ کو چاہے سانسدو چاہے پارٹی کا پدادکاری اور اس کے آگے ہم سب دین ہنگ بولے تو بولے کیا جائے تو جائے کہاں جیسی باتیں ہو رہی تھی اور آم آدمی پارٹی کا ابھیدھر وستار دو کارن اور ہو گیا ایک تو یہ کہ یہ جو سرکار بنائی اور جو کہا سودانشو جی نے بہت اچھا کہا شروع کے پندرہ دن میں ہی خورصورت لگنے لگی ہے اس نے جو کانٹرائٹ پوائنٹس دیئے ہیں لوگوں کی سہد سلپتہ ہے ہاں یہ صحیح ہے کہ اگر ہم مہنکاری ہو گئے گھر گئے ستہ کے دکانداروں سے چاپلوسوں سے تو ہماری بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس جیسی درگت ہو جائے گی اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم گھر نہیں بیٹھے ہیں ہم نے دلی کے چناؤں کو پاٹشالہ کی طرح لیا اور دلی کا چناؤں دلی والوں نے اکیلے نہیں لڑا سارے بیش سے ڈھائی ہجار سے زیادہ فل ٹائم ورکرز آئے اپنے خرچے پر وہ سیکھ کے لوٹے ہیں اور ہماری تین سو نو جلوں میں تو ابھی ہی کائیاں تھی جب سرکار کا کہیں ناموں نشان نہیں تھا اب ہم اپنے کام کے لیے اور پھیلنے جا رہے ہیں کل سے چھبیس جنوری کے بیچ میں اٹھارہ لاکھ کی ورطمان صدستہ سے پانچ گناہ زیادہ ایک کروڑ کی صدستہ کرنے والے ہیں یعنی ہر چناؤں چھیتر میں ہم اس کے وستار کے طریقے پر آتے ہیں نام جی آپ نے جو جکر کیا ہم چکی سمجھنا چاہتے ہیں اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے اس کا ایک دوسری ریپورٹ ہم اس لئے دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سروے کا حصہ ہے کیجری وال میں وہ کونسی وجہ تھی انہ کونسی وجہ بن گئے اس کے وستار کو لے کر ایک جرہ چھوٹی سی ریپورٹ ایک اور دیکھ لیا کیجری وال دلی میں پندرہ برس سے سی ایم کرسی پر بیٹھی شیلا دچھت کو ہرا کر سی ایم بنے تو اس کا اثر سموچے دیش میں ایک ایسے راجنیتک لہر کے طور پر گیا جہاں پہلی بار دو یا تین بار سے سی ایم بنے بی جے پی کے رمن سنگھ ہو یا پھر شیوراز سنگھ چوہان سبی کا قد چھوٹا پڑ گیا خاص طور سے کیجری وال نے ویوستہ کو ہی بدلنے کے لیے آم آدمی کو ہی سب سے پاورفول بنانے کی جو مشکت شروع کی اثر اسی کا ہے کہ انڈیا ٹوڈے سروے میں کیجری وال کی سفلتہ کے پیچھے چونتیس فیزدی لوگوں نے اگر صاف اور سوچ چھوی دیکھی تو انتیس فیزدی لوگوں کی رائے میں کیجری وال انڈرڈاگ یعنی سی ایم ہو کر بھی سامان نے دیکھے سات فیزدی لوگ تو کیجری وال میں اینگری ایکشن ہیرو دیکھتے ہیں اور اس قڑی میں عام آدمی پارٹی کو لے کر پہلی بار ایک نئے بھارت کا سپنا بھی چوبیس فیزدی لوگوں نے پال رکھا ہے جو سروے میں اُبھرا لیکن خاص بات ہے کہ کیجری وال کو انہ ہزارے کے بغیر اب بھی بھارت کے لوگ ادھورہ مانتے ہیں یعنی جنتر منتر سے لے کر راملیلا میدان کے اس آندولن کی چھوی اب بھی ہر آنکھوں میں بسی ہوئی ہے اور چوکی آندولن کے دور میں انہ کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر کیجری وال چلے لیکن راجنیتی میں آتے ہی دونوں کے راستے الگ الگ ہو گئے لیکن سروے میں یہ بات نکل کر آئی کہ ساٹھ فیزدی لوگوں کی رائے ہے کہ انہ ہزارے کو عام آدمی پارٹی کا پرچار کرنا چاہیے جبکہ ستائیس فیزدی لوگوں کی رائے ہے کہ انہ کو راجنیتی سے دور ہی رہنا چاہیے اور تو اور چوبیس راجیوں کی رازدھانی میں فون کے ذریعے ایک ہزار نو سو چھپن لوگوں سے اس سروے میں بات کی گئی یعنی تقریباً چالیس لوگ سبھا کی سیٹ اس سروے کے دائرے میں آئی ویسے بھی دیش میں پانسو تینٹالیس میں سے لوگ سبھا کی ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی کے بیچ سیٹ شہری مانی جاتی ہے شہری اور مہانگر وارد اور شہری مجاج کو کیسے شوشل میڈیا کے ذریعے آم آدمی پارٹی نے پرباہویت کیا یہ کسی سے چھپا نہیں ہے ایسے میں نیا سوال یہی ہے کہ جس اڑان کو آم آدمی پارٹی نے جھٹکے سے اپنے نئے سیاسی سمیکن میں سمیٹ لیا اس کے پیچھے اب کانگریس چل پڑی ہے یا پھر کانگریس کے خلاف جو بی جے پی اڑان بھر رہی تھی اب وہی کانگریس سمرتھن دے کر آم آدمی پارٹی کو بی جے پی کے سامنے کھڑی کر چکی ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ دو ہجار چودھاں کو لے کر جو اسثتی پیدا ہو رہی ہے اس میں بی جے پی کے سامنے اروند کیجریوال آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور کانگریس پیچھے سے تماشا بھی دیکھ رہی ہے اور اپنے دامن پر لگے داک کو دھوتے ہوئے شاید نئی راجنیتک بسات بچھانے کی کوشش بھی کر رہی ہے ہوگا کیا دو ہجار چودھاں میں شاید یہ سب سے بڑا سسپنس ہے آج تک بھی رہو